اب میں خطاب کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں لائقِ صد احترام معزز مہمان امیرِ جماعتِ اسلامی پاکستان جناب سنیٹر سراج الحق حفظہ اللہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس عظیم و شان وحدتِ امت کانفرنس سے خطاب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام حضرت علامہ آغا جواد نقوی صاحب انتہائی قابل احترام زعوماء ملت علماء کرام مشایخ عزوام اور میرے انتہائی قابل احترام پرعظم پرجوش سربقف برادران اسلام میں اپنی طرف سے پوری اومت اور قوم کی اور پاکستان کی طرف سے جناب علامہ آغا جواد نقوی صاحب کو تسلسل کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ امت کو ایک کرنا اور ایک پلیٹ پاروں پہ جھما کرنا اور ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی کوشش کرنا اس عظیم کام پر مشن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی یہ کوششیں ضرور کامیاب ہوں گے یہ وقت کا تقاضہ ہے یہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو علامہ صاحب نے قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں میرے بہت ہی قابل احترام بھائیو سکول کے بچے سے بھی پوچھے کہ اتفاق میں برکت ہے یا اختلاف میں تو شاید ایک پاگل بھی یہ نہیں کہے گا کہ اختلاف میں برکت ہے اور امت میں اس وقت مختلف بہانوں کے ذریعے جو اختلافات پیدا کیے گئے ہیں وہ نسلی بنیادوں پر ہو لسانی بنیادوں پر ہو مسلکی بنیادوں پر ہو جزوی اور فروعی مسائل کی بنیاد پر ہو ان کا سوفی صد نقصان اسلام کو اور اس امت کو ہے اور اس کا سوفی صد فائدہ کفر کو ہے اس لیے جو لوگ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں ان کے موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضورت نہیں ہے پاکستان کی تباہی کے لیے امت مسلمہ کی تباہی کے لیے یہ فرقیں کافی ہیں یہ مسلک اختلافات کافی ہیں لسانی اختلافات کافی ہیں اتنا فرق ضرور ہے کہ جو سکلر لوگ ہیں لا دین لوگ ہیں علیل اعلان اسلام اور پاکستان کے ندریے کے دشمن لوگ ہیں وہ مساجد کو مدارس کو اللہ والوں کو نمازیوں کو حاجیوں کو روزہ داروں کو تقسیم نہیں کرتا ہے ان کو تقسیم کرتا ہے جن کو مسجد اور مدرسے سے کوئی واسطہ ہی نہیں لیکن دین کے لباس میں اللہ والوں کو اشقانِ مصطفیٰ کو غلامانِ مصطفیٰ کو حج پر جانے والوں کو مدرسے میں آکر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کو تقسیم کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بدر جہاں زیادہ ظلم کرتا ہے امت کے ساتھ انڈیا کے ایک فروپیسر نے کہا ہے کہ ہندو تین تیس کروڑ خدا خداوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن تمہارے مقابلے میں ایک ہے اور آپ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آپس میں دس بگریبان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں پرمایا ہے حکم دیا ہے جس پر ہم سب نے ایمان لیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا وَمَا وَسْوَيْنَ بِهِ اِبْرَاہِيمَ وَمُوسَ وَعِيْسَى اَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي کہ دین غالب کرو اور فرقوں میں نہ پڑو ہم نے دین کو غالب نہیں کیا لیکن جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی کام ہم کر گئے اقبال نے پارسی کے کلام میں فرمایا ہے کہ بیان کہ کاری امت رابسو عزم ہماری زندگی مردان ابعظم چنان نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینے ملہ گدازم اس امت کی بگڑی بنانی کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا ہے اور مسجد میں جا کر اتنا رونا ہے کہ وہاں جو موجود ایمام ہے ان کا دل بھی ذرا نرم پڑ جائے میرے بہت ہی محترم بائیو علمی اختلافات اس امت کا حسن ہے رحمت ہے ترقی کے علامت ہے تحقیق اور جستجو کا سبب ہے خاموشی خاموشی تو قبرستان میں ہوتی ہے انسان جہاں پر رہتے ہیں وہاں ضرور ڈسکشن ہوتا ہے لیکن علمی مسائل کی بنیاد فروع اور جزوی مسائل کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کا خون بہانا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ظلم ہے یہ کفر ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہے تواف فرما رہے ہیں کعبے کے طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ کعبہ بہت حسین ہے ان کی خوشبو اور برکت اور نور بہت زیادہ ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے کعبہ ایک مومن کی عزت تمہاری عزت سے بہت زیادہ ہے مومن تو کعبے سے بھی زیادہ عزت والا ہے اس لئے کہ مومن کا دل اللہ تعالی کا گر ہے اس کو قتل کرنا اس کو ظلیل کرنا اس کو رسوا کرنا یہ بہت عظیم جرم ہے میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ لمحے موجود میں ہم بائیس کروڑ عوام ہیں انسانوں کا ایک سمندر ہے اس دنیا میں ترقی اور خوشالی اور آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا ہے اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا اللہ نے ساٹھ سالوں میں ہمیں اٹمی پاور بنایا اللہ تعالی نے ہمیں ذری زمین سے نوازا اللہ نے ہمیں پانچ دریاؤں سے نوازا پاکستان دنیا میں واحد قوم ہے جو پینٹ ساٹھ پی سد نو جوانوں پر مشتمل ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان اس وقت دنیا کے لئے ایک تماشا بن گیا ہے کل بائیڈن نے بھی ہمارا مزاق اڑایا ہے پاکستان کو دنیا کے لئے خطرناک ترین ہماری ایٹمی صلاحیت کو خطرہ قرار دیا ہے آپ کون ہیں ہمارے ایٹم بم کی مخالفت کرنے والے امریکہ نے ہیروشیمو اور ناغہ ساگی پر ایٹم بم استعمال کیا تھا گزشتہ صدی میں سب سے زیادہ دنیا میں قتل و غارتگری امریکہ نے کی ہے کروہ انسانوں کو امریکہ نے مارا ہے دنیا کے وسائل پر قبضہ سمندروں پر قبضہ امریکہ نے کیا ہے لیکن ہماری کمزور پوزیشن کی وجہ سے بائیڈن نے یہ اعلان کیا میں آج یہاں علمائی کرام مشایخ ازوام دانہ بینہ اور جہندیدہ لوگ بیٹے ہیں آپ کالے کپڑے پہنے آپ سپیت کپڑے پہنے آپ پگڑی پہنے آپ جیسا بھی رہے لیکن خود اس ملک میں آج تک ہم غلام ہیں استعماری نظام کا ہم آزاد نہیں ہیں ہماری اس دنیا پر اب بھی ایک دجالی نظام مسلط ہے کون حکمران بنے گا اور کون نہیں بنے گا جرنیل بنے گا کوئی سیاسی لیڈر بنے گا کوئی شیخ بنے گا ستاون اسلامی ممالک کے فیصل عوام نہیں کرتے ہیں امریکہ کرتا ہے مرضی ہے جمہوریت کے نام پر لائیں مرضی ہے فوجیوں کے ساتھ ساز باز کر کے کسی کو مسلط کرے مرضی ہے کسی شیخ کو یا ابن شیخ کو مسلط رکھے مرضی اس کی چلی گی اس وقت ہماری معیشت استعمار کے قبضے میں ہیں وڑ بینگ آئیم ایشن بینگ یہ سارے دجالی نظام کے فیصلیٹیٹر ہیں ان کے ادارے ہیں ہمارے سابق حضیر آدم نے اعلان کیا تھا کہ مجھ بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے سکرین سے پتہ چلتا ہے کہ آج روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی اور آج اضافہ ہوا وزیر آدم کو پتہ نہیں چلتا ہے کبینٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ فیصل ابھی وڑ بینگ اور آئیم بھی کرتا ہے میں خیور پختن خواہ میں سینئر منسٹر تھا پائن آنس منسٹر کے ایسیت سے میں نے بجٹ بنایا پیش بھی کیا پاس بھی ہوا ہماری اس بجٹ میں چھے بلین وڑ بینگ نے دینے کا وعدہ کیا تھا نو مہینی گزر گئے انہوں نے پیسہ نہیں دیا ہم نے اسی پیسے کی بنیاد پر بجٹ بنایا تھا ادھر وڑ بینگ کے کنٹری ڈاریکٹر تھے جانوال میں نے ان سے بات کی کہ بھئی پیسہ تو اب تک نہیں آیا اور ہم نے اس کو بیس بنا کر اپنا بجٹ بنایا ہے اعلان بھی کیا ہے اس سبلی نے مندوری بھی دی ہے کنٹری ڈاریکٹر جانوال نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے پشاور میں بل بورٹ توڑا ہے جس پر خواتین ہمارے اور آپ کے ملک اور ملک کے درمیان ملک اور ادارے کے درمیان معاہدے ہیں تعلقات ہیں آپ کو ہمارے بل بورٹ پر ایک تصویر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس نے بالکل صاحب بات کی کہ جب ہمارا قرضہ لیتے ہو کلچر بھی ہمارا لینا ہے تعلیم نظام اور حرام کے پیس لے پھر تمہارا ملوی نہیں کرے گا پھر ہم پیس لے کریں گے پورا اقتصادی نظام اس کے قبضے میں ہے میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ سود حرام ہے سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے سود کے خلاف ہمارا عین سود کے خلاف قرآن اور حدیث سود کے خلاف وپاقی شریع عدالت کا پیس سود کے خلاف پوری قوم اس کے بوجود بھی اس ملک میں سود نظام چل رہا ہے کیوں اس لیے کہ استعمار کا دجال کا مغرب کا امریکہ کا ایک نظام ہے آپ چاہے یا نہ چاہے یہ چل رہا ہے علماء کرام ہر جمعے کے دن آیات سناتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ 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 مبارکہ کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ چتیس بار بدکاری کرنے کے مترادب گناہ ہے وفاقی شریع عدالت نے فیصلہ بھی دیا لیکن آپ کے وفاقی حکومت نے دوبارہ سپریم کوٹ میں اپیل کی کہ ہمیں بیس سالوں کے لئے مزید سودی نظام چلانے کی اجازت دی جائے سودی نظام پر پیپلز پارٹی مسلم لگ پی ٹی آئی سب کا اتفاق سودی نظام پر پی ڈی ام کے تیرہ جماعتوں کا اتحاد میرے بھائیوں اور دوستوں تعلیم نظام استعمار کے قبضے میں ہیں بچے آپ کے کالجز انوستیاں آپ کی پاکستان آپ کا لیکن آپ کا بچہ مجبور ہے مخلوط نظام تعلیم میں پڑھنے کا آپ کی بچیاں میں مجبور ہے ورڈ بینگ کے کہنے پر ڈی ای ای ڈی اور جی ٹی زی نصاب بناتا ہے آپ تعلیم اداروں میں آزاد نہیں ہیں آپ کا تجارت اس کے قبضے میں ہیں پاکستان بھی اسی ویلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کے فیصلوں کا پابند پاکستان بھی ویلڈ ہیلڈ ارگنیزیشن کا پابند میڈیا ان کے قبضے میں یہ فیس بک گوگل انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ یہ سارے یہودیوں کے ادارے ہیں آج آپ اپنے فیس بک پر ایک لفظ لکھیں برہان الدین وانی کا ہمارا ہیرو ہے کشمیر کا آپ کا فیس بک بن ہوگا آپ حماس کا نام لکھے بن ہوگا آپ طالبان کا لپز لکھے بن ہوگا برائینام جمہوریت برائینام انسانی حقوق کے علمبردار یہ سارا جھوٹ اور پراد ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو ہم کیسے مسلمان ہیں میرے رب کا فیصلہ ہے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ القافِرُون جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر پیسے لے نہیں کرتے وہ کافر ہے میں بضات خود ایک سو گیارہ دن سپریم کوٹ گیا ہوں ایک دن بھی میں نے اپنے چیپ جسٹس اور ججز کو اپنی گپتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہوئی نہیں دیکھا ہے ان کے میز پر دنیا کی ہر عدالت کا فیصل کتاب کی صورت میں موجود اگر نہیں نظر آیا قرآن حکیم نظر نہیں آیا تو مجھے بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں یہ جتنے آزادی ہیں کپڑے کیسے پہنے داڑی کتنی رکھے یہ استعمار نے اجازت دی ہے کہ جس طرح قید میں جیل میں قیدیوں کو کچھ آزادیاں ہوتی ہیں لیکن بات تو وہی ہے کہ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیرون مللہ الواحد القہار اے میرے قید کے ساتھیوں کیا ایک خدا بہتر ہیں یا بہت سارے خدا پریشان نوم سب یہاں قیدی ہیں میں ایک بار فیصل آباد جناب تاریخ جمیل صاحب کے مدرسے میں گیا تھا اس نے مجھے کہا اب طلبہ اور اساتدہ اکرام کی سامنے کچھ گبتگو رکھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل صاحب کیسے آدمی ہیں سب نے کہا کہ زمانے کا ولی اللہ ہے بڑے اچھے آدمی ہیں میں نے کہا بلکل اچھے آدمی ہیں لیکن گاڑی تو چلاتا ہے سڑک کے دائیں جانب نہیں بائیں جانب طلبہ نے کہا کہ وہ تو ان کی مجبوری ہے تو کوئی تاریخ جمیل ہو مولانا تاریخ جمیل صاحب اور کوئی علامہ آغا جواد صاحب ہو یہ سب کے سب اس نظام کے پابن ہے جو اس وقت یہاں پر قائم ہے میرے پیارے بھائی اور دوست ہو میں اس لیے آپ سے یہی عرص کرنا چاہتا ہوں میں ساتھ وی جماعت میں پڑھتا تھا میرا والد صاحب عالم دین تھے ساٹھ سال اس نے تدریس کی دیوبن سے فارغ تحصیل تھے اس نے مجھے گھر پر پڑھایا تھا سود کے بارے میں بھی پڑھایا تھا لیکن میرے سکول کے استاد نے مجھے ساتھوے کلاس میں پڑھایا سکایا کہ سودی مراکب کیا ہے اور سودی مفرد کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنگ قرار دیا ہے آپ کی سکول میں آپ کے اساتذہ مسلمان اساتذہ اوتسکول میں پڑھاتا ہے فسوال یہی ہے کرنا کیا ہے ہم تو بہت جزوی چیزوں میں پڑھے ہیں اللہ کا یہی حکم ہے اَنَقِيمُ الدین الدین قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي اور اس میں فرقِ نہ بنا دو تو میں آغا جواد صاحب کو ایک بار پھر مبارک بات کے ساتھ یہی درخواست کروں گا کہ اس سازش کی پیچھے ایک دو سال نہیں ہے صدی ہیں تین سو سال تو یہاں انگریضوں نے حکومت کی ہے ان کی شعوری کوشش ہے اس لیے کوئی آسان کام نہیں شاہ نور شاہ کشمیر رحمت العلی نے فرمایا آخری عمر میں کہ میں نے ساری زندگی اسی میں گزاری کہ کون سا مسلک حق پر ہے اور کون سا حق پر نہیں ہے جب کہ قیامت میں تو اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے مسلک کے بارے میں حضرت محمود الحسن رحمت اللہ نے فرمایا کہ جیل کے دوران مسلسل میں نے سوچا کہ امت کی زاوال کس وجہ سے ہے تو ایک قرآن سے دوری اور دوسرے آپس میں مسلے کی جگڑے اور اختلافات ہم نے افغانستان میں دیکھا روس نے حملہ کیا نیٹو نے حملہ کیا اس نے کسی مسلک کو اور کسی خاص طریقے کو نہ معاف کیا نہ ہٹ کیا جو بھی مسلمان تھا اس کو تباہ کیا پس آج اگر ہمارے مسائل ہیں فلسطین کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ایرٹیریا کے مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ دنیا بر میں مسلمان اقلیتوں کا مسئلہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ امت امت بن جائے یہ ایک ہو جائے منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک جائے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس لیے کہ میرے چاروں طرف بڑے دانہ بینہ علماء کرام موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے جماعت اسلامی کے حیثیت سے جماعت اسلامی کے ایک زمدار کی حیثیت سے اتحادی امت کے جو بھی کوشش ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہے اس لئے کہ اس کو جوڑنا نبی مہربان کی ساتھ محبت ہے اس امت کو توڑنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی امت کے ساتھ دشمنی ہے ہمیں برداش ہمیں استقلال اور ثبات کی طرف جانی کی زورت ہے اور جب انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی موجودگی میں جس میں ہمارے عدالتوں میں چیپ جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہو جس میں ہمارے بینکوں میں سودی نظام نہ ہو جس میں ہمارے تعلیم اداروں میں اسلام نظام تعلیم ہو جس میں قانون سب کے لئے ایک جیسا ہو جس میں فرد اور خاندان اور پارٹیوں کی حکمرانی کی بجائے اللہ کی بادشاہت ہو اور قانون اور عائین کی حکمرانی ہو وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين